السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ان کمیٹس پر تفسرہ کرنے لگے ہیں جب تاریخ محسوس صاحب جہلم سے واپسی آئے تو اٹھالیس گھنٹے پورے ہونے کے بعد مرزا صاحب کے فالورز نے ان کی ریسینٹ ویڈیو پر جا کر جو کمیٹس کیے اس کے کچھ سکرین شوٹ میرے بھائی نے مجھے سینڈ کیے تو ان کو ویریفائی کرنے کے لئے جب میں مرزا صاحب کی ریسینٹ ویڈیو پر گیا تو وہ سکرین شوٹ تو ویریفائی ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور مزید کمیٹس ملنگے فالورز کی طرف سے جو ایک رییکشن کے طور پر انہوں نے کیے تھے تو آئیے کہ دیکھتے ہیں مرزا صاحب کے فالورز نے تاریخ محسوس صاحب کے جہلم آنے اور جہلم سے کراچی واپس آنے کے بعد مرزا صاحب کو کس طریقے کے کمیٹس کیے ہیں ویسے تو بہت سارے کمیٹس موجود ہیں چند ایک میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں باقی آپ ویڈیو پہ جائے کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں یہ کپتان خان ٹیکنالوجیز لکھتے ہیں اسی طریقے سے آتیف فراہ صاحب لکھتے ہیں کئی سال تک مرزا صاحب کو فالو کیا اب ہم کہاں جائیں کوئی ایک آدھ ویڈیو بیان تو ریکارڈ کروا دیتے ہیں بڑی سخت مایوسی ہوئی انجینئر لوسٹ اس کریڈیبلیٹی تو بہرحال جب انجینئر صاحب تاریخ محصول صاحب کا سامنا نہیں کریں گے تو لوگ اسی طریقے سے پھر رییکٹ کرتے نظر آئیں گے ایف آئی ڈی فیڈ انہوں نے کمنٹ کیا ہے اسی طریقے سے محمد عثمان بلکل جاہر سی بات ہے جب اس قسم کے لوگوں کو آپ فالو کریں گے تو ان کے وجہ سے آپ کو شرمندگی تو اٹھانی پڑے گی میں دو سال سے آپ کو سنتا تھا لیکن بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پروفائل میں جو آپ نے قرآن مجید اٹھایا ہوا ہے ایک تو وہ ہٹا دیں اور ساتھ جو آپ کے ٹیبل پر کتابیں ہیں وہ سب ہٹا دیں اور اپنے ویورز سے مفتی صاحب سے اور اللہ تعالی سے معافی مانگے اور اللہ حافظ ہمیشہ کے لئے تو اس طریقے سے آصف رضا خان مجھے انجینئر محمد علی کے طرز عمل سے خاصی مایوسی ہوئی اگر آپ نے مفتی تاریم محسوس سے مناظرہ نہیں بھی کرنا تھا تب بھی گھر آئے مہمان پر دروازے بند نہیں کیے جاتے آپ کو کمس کا مفتی صاحب سے ملنا چاہیے تھا انسان کی پہچان صرف کتابی علم سے ہی نہیں ہوتی بلکہ کردار سے بھی ہوتی ہے بہت اچھا بہت خوب کمنٹ کیا انہوں نے مرزا صاحب کو اگر پڑھتے ہیں کمنٹس کو تو تھوڑی سیزن کو غیرت آنی چاہیے جناب اتنا عرصہ جو آپ سے سیکھا وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا کیا وہ فقط باتیں تھی اور خود ساختہ دعوے تھے یا اللہ میں عدایت کا راستہ دیکھا ہم تیرے بندے کہا جائیں تو بہرحال آپ کہا جائیں جب آپ اس قسم کے لوگوں کو آنکھ بند کر کے فالو کریں گے تو یقیناً آپ کو اپنے آمال پر پشتاوت ہو گئی آپ تحقیق کریں علماء کی صحبت اختیار کریں علماء سے جب آپ دور ہو جائیں گے تو یقیناً پھر آپ گمرائی کی طرف چل پڑیں گے ہم کمزور ایمان والوں پر ایک آزمائش کی صورت نمودار ہوئے تھے علی انجینئر بھائی ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کا بغض پیدا کر رہے تھے آہستہ آہستہ میں اللہ کا شکر گزارو جس نے مفتی تاریم محسوس صاحب کی صورت میں ایک رہبر جھیلم بیجا اور علی بھائی کا باطن ہم پر ظاہر کر دیا امیر معاوی رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین بالکل صحیح کا کہ علی مردہ صاحب جوہے لوگوں کے ذہن میں بغض معاوی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں بغض پیدا کرنے میں کافیت تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں محمد ریاض صاحب نے بہت اچھا کمنٹ کیا ہے انجینر محمد علی مردہ صاحب اپنے ساتھ ساتھ ہماری بھی تاریخ بیزتی کروانے کا آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ جو لوگ انجینر صاحب کے فالوورز ہیں یقیناً لوگ ان کو بھی لانتان کر رہے ہوں گے مکرم حسن صاحب کہتے ہیں آپ نے صحیح کہا آپ نے تو ہمیں موت دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا نہ آپ کی طرف سے کوئی ویڈیو پیغام نہ کچھ کہیں اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے مردہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اس طرح کے تو مسٹر انور میں بھی ہندوستان سے ہوں کل تک آپ کی بات سنتا تھا آج سمجھ آ گیا ایک فتنہ پرست انسان ہے جنہوں نے مجھے صحابہ کے خلاف کھڑا کر دیا مفتی صاحب کی بدولت رہنمائی ہو گئی الحمدللہ بلال چودر صاحب کہتے ہیں علی بھائی آپ نے تو دل توڑ دیا یار میں ایک بندہ اپنے پورا گاؤں میں ڈیفینڈ کرتا تھا اور آج میری کتو والی ہو رہی ہے حتیٰ کہ مجھے رونا آ رہا ہے زلیل کروا دیا یار آپ نے دل توڑ کر دل تو کرتا ہے آپ کو بددوائے دوں پر چھوڑو یار اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے ہدایت عطا فرمائے آمین اگر آپ حق پر تھے تو ایک دفعہ ہی مفتی صاحب کے ساتھ باتچیت کر لیتے پر کیا کہیں اب آپ کو دل توڑ گئے ہمارا اور بہت سارے کمنٹ سے اگر ساری پڑھنے لگوں گا اس قسم کے تو کافی ٹائم لگ جائے گا شکریہ مرزا صاحب آپ نے خود ثابت کر دیا کہ آپ جھوٹے ہیں ورنہ مفتی صاحب کا سامنا ضرور کرتے کئی لوگوں نے مشورہ دیا بھائی مرزا صاحب کو کہ انجینر صاحب اٹھالیت گھنٹوں سے پہلے بیان دے دیں مفتی صاحب کے معاملے پر ورنہ اپنی کریڈیبلیٹی کو نقصان پہنچائیں گے کئی لوگوں نے فیور میں بھی لکھا یقینا ابھی بھی لوگوں پر بات واضح نہیں ہوئی ہے ایک نے بڑا مسیدار کمنٹ کر رہا ہے خیر ویسے میں اس قسم کی یعنی گفتگو نہیں کرتا اپنی ویڈیوز وغیرہ میں چونکہ کمنٹ کی بات چل رہی ہے تو آپ جو ہے وہ اس قسم کے کمنٹ دیکھ سکتے ہیں جا کر ان کی پوسٹ پر مرزا صاحب کو ایسے لوگ ہی عالم سمجھتے ہیں جو گاؤں میں خطر کرنے والے کو سرجن سمجھتے ہیں ہم معذرت کے ساتھ بحرام صاحب کہتے ہیں I had huge respect for you but now I realized that you were just manipulating me so heads of you as I thought nobody could manipulate me may Allah make us both wiser especially me ویرال ایسا ہی ہوتا ہے انسان اگر اپنے علم کو کافی سمجھنے لگتا ہے تو یا اس کو ایسا لگتا ہے گمرا نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی اس کو گمراہ سے ویسے بچا لے لیکن جب انسان یعنی اقل اکل اپنے آپ کو سمجھتا تو یقیناً وہ گمراہ کی طرف چل پڑتا ہے مفتی تارک مسعود صاحب سے چھپنے اور مناظر سے رائے فرار اختیار کرنے کی وجہ سے میں آنس انجینر صاحب سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ ان کے علمی کتابی ہونے کے دعوے کا پول کھل چکا ہے اچھا ایک بڑی مزیدار بات کئی کمنٹس کے جواب میں انہوں نے یعنی کوپی پیسٹ کیا وہ اپنا جواب تو ایک رنگکو انور پتنی صاحب یا صاحب انہوں نے کمنٹ گیا تھا اچھا اچھا فکی لکھنا چاہ رہوں گے جیسے جو انجینر صاحب دیتے رہتے ہیں لوگوں کو تو پھر اس کے جواب میں انہوں نے ایک تو اس کمنٹ کو ہارٹ دیا ہے ان کے اوفیشل چینل سے دل ملا ہے اور دوسرا جو ہے انہوں نے ریپلائی کیا ہے حمزہ علی عباسی اور حسن علیہ السلام ویسید کوران و سننسل ریسرچ اکیڈمی on tuesday night 5 october 2021 but مفتی تاریخ مسعود صاحب and all of his mentioned مولانا's are continuously scaping from local police and ctd agency of jahlam city furthermore no one is attending his number his mentioned mobile number now what can our Ali bai do in this critical situation انہوں نے ہر جگہ یہ اپنا کمنٹ جو ہے وہ copy paste کیا ہے کہ ان کو ctd police جو علاقہ تھانے کی ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے ان کو اور بہرحال اس کا پول بھی جو ہے وہ مفتی تاریخ محسوس آپ کھول چکے ہیں ڈی ایچ کیو کے باہر انہوں نے کھڑے ہو کر ویڈیو ریکارڈ کی جاتے ہوئے جہلم کے اور یہ قسم کا علی مرزا کے موپر جو ہے یعنی ان کے جھوٹ کا پلندہ ان کے موپر واپسی جا کر پڑتا ہے اچھا یہ ویڈیو جو انہوں نے ڈالی تھی دو دن پہلے میٹنگ کے حوالے سے question answer session بھی تھا تو اس پہ جو ہے یعنی اس کا بھی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ ان کے اب ویڈیوز پر لائک سے زیادہ dislike آئے یعنی 3.5 کے یعنی 3500 لائک ہیں تو 3.9 کے اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں دسلائک ہیں تو بہرحال یہ اور اس قسم کے مزید کمیٹس لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب بھی جو ہے تعویلات کریں گے اور بہرحال مجھے تو انتظار ہے کہ سنڈے کب آئے گا اور مرزا صاحب جو ہے وہ دیکھتے ہیں سنڈے کو کیا آہ جواب دیتے ہیں کیا بہانہ کرتے ہیں کسی نے لکھا کمیٹ میں کہ مرزا صاحب کا یہ بہانہ نہ کر لیں کہ مجھے کوویڈ ہو گیا تو اور میں کرنٹینہ میں تھا اور سنڈے کو بیان ہی نہ دیں خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے امید ہے سنڈے کو مرزا صاحب کا بیان آئے گا لیکن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کے کوئی ایسی بات آئے کی جو ان کے فالوورز کے لیے یعنی ان کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہوگی خیر وہ کچھ بھی بول دیں گے تب بھی جو لوگ ڈھینٹے وہ تو مطمئن ہی کر رہیں گے لیکن بات جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے آہ تارک مسو صاحب کا بہت اچھا اقدام تھا یہ ایک سرپرائز وزٹ تو تھا لیکن بعد میں پھر انہوں نے جا کر ان کو ٹائم دیا تو بہرحال بات واضح ہو چکی ہے حق کھل چکا ہے صاحب اکرام کی شان کے بارے میں جو جو انہوں نے آہ غلط عقائد لوگ کے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے تھے لوگوں پر یہ بات الحمدللہ واضح ہو چکی ہے تو یہ کمیٹس تھے تو انشاءاللہ آپ سے بھی لیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ